حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امیر المؤمنین آپ نے روایت فرمایا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خوشو سے اللہ کی پناہ طلب کرو نفاق کے خوشو سے یعنی منافقت کے خوشو سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابہ اکرام نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خوشو کیسے ہوتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدن میں تو خوشو ہو لیکن دل کے اندر نفاق ہو اب یہاں ایک بار پھر قرآن مجید کی سائیت کی طرف دیکھیں کہ الذینہم فی صلاتہم خوشئون وہ لوگ خوشو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو مومن کی پہلی نشانی ہے وہ خوشو کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو جب خوشو کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے تو خوشو کے بارے میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشو بدن میں تو ہو لیکن دل کے اندر نفاق ہو تو یہی بات ہے جس کو اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ دل اور زبان ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے ان دونوں کے اندر یکسوی کا ہونا ضروری ہے جس سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار خوفوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق کہ جو زبان کہتی ہے وہی دل میں ہوتا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہی ان کا بدن کرتا ہے اس لیے فقط ظاہری آجزی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ دل نہ جھکے اس لیے کہتے ہیں کہ سجدہ کرو تو یوں کرو کہ گردن کے ساتھ دل بھی جھک جائے سجدہ کرو تو یوں کرو کہ تمہاری کمر کے ساتھ تمہارا دل بھی جھک جائے جب پیشانی زمین پہ ٹیکو تو اللہ کے سامنے تمہارا دل بھی زمین کے اوپر پڑا ہو آیت نمبر ایک آمن میں بہت خوبصورت نصیحت ہمارے لئے ہے اخذ کرنے کی گو کہ بیان انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہوا ارشاد ہوا یا ایوہر غسل کلو من الطیباتی وعملو صالحا انی بمات عملون علیم اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ انبیاء کا معمول تھا فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو اور نیک عمل کرتے رہو اور بے شک تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں حافظ ابن کثیر رامت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو حلال روزی کھانے اور نیک عامال بجا لانے کا حکم فرما رہا ہے اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو رزق حلال ہے وہ مددگار ہوتا ہے عامال صالحہ اختیار کرنے میں